اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتداء ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے السلام علیکم دوستو ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز دوستو اس سے پہلے بھی ہم اپنے چینل پر مولا کائنات شیر خدا حیدر قرار جناب امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کئی واقعات اور کئی فیصلے بیان کر چکے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علم پر ویڈیوز ہم پہلے بھی بنا چکے ہیں لیکن وہ سارے واقعات وہ ساری ویڈیوز جو ہم نے پہلے بنائی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا علم تو ظاہر کرتی ہے لیکن ان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت علی سے سوال پوچھنے والا سوال پوچھتا تھا اور مولا کائنات شیر خدا حیدر قرار جناب امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کا جواب عطا فرماتے تھے اگرچہ پوچھنے والا ایسے سوال پوچھتا تھا کہ ہر عام بندے کی معلومات میں ان کا جواب نہیں ہوتا تھا لیکن پھر بھی سوال کا جواب ضرور کسی کتاب سے پڑھ کر بتایا جا سکتا ہے لیکن آج کا جو واقعہ ہم آپ لوگوں کو سنانے والے ہیں آج کا جو فیصلہ ہم آپ لوگوں کو سنانے والے ہیں یہ ایک ایسا واقعہ اور ایک ایسا فیصلہ ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک نئے شادی شدہ جوڑے کا فیصلہ حل کیا وہ فیصلہ جو عام عقل رکھنے والا شخص یا کوئی بھی انسان حل نہیں کر سکتا تھا یہ فیصلہ سننے کے بعد آپ پر واضح ہو جائے گا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیصلوں کے پیچھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق ترجمان بولتی تھی اور اللہ تعالی نے حضرت علی کو ظاہری علوم کے سوا اور بھی کی علوم عطا فرمائے ہوئے ہیں اس بات کا ارگز مطلب یہ نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جن سوالوں کا جواب عطا فرماتے تھے وہ سوال حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کسی کتاب میں پڑھ کر معلوم ہوئے تھے بلکہ حضرت علی کو علم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکدس سے بغیر کسی واسطے کے حاصل ہوا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی کی ذات بابرکات کی طرف سے لاکھوں کروڑوں ظاہری علوم اور لاکھوں کروڑوں باطنی علوم بھی عطا کیے گئے ہیں وہ علوم جو یا تو صرف اللہ تعالی کی ذات بابرکات جانتی ہے یا پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے اپنے فضل سے عطا فرمائے ہیں خیر آج کے اس خوبصورت واقعے کی طرف بڑھتے ہیں دوستو علماء لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ شہر میں موجود تھے کہ اسی زمانے میں کوفہ شہر کے ایک خوبصورت نوجوان نے اپنی عمر سے بڑی ایک عورت سے شادی کر لی اب دونوں میں خوب پیار اور محبت تھا اس وجہ سے دونوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور یہ دونوں جانتے تھے کہ شادی کرنے کے بعد یہ دونوں خوش خوش رہیں گے خیر ان دونوں نے آپس میں شادی کر لی لیکن بعد میں کچھ ایسا ہوا کہ دونوں کو آپس میں نفرت ہو گئی اور اس بات کو کچھ زیادہ عرصہ بھی نہیں حضرت شادی کے ایک دو دن بعد ہی دونوں ایک دوسرے کے قریب نہیں آنا چاہتے تھے جب بھی یہ ایک دوسرے کے قریب آتے ان کے دل میں ایک عجیب سی گھٹن اور حبس پیدا ہوتا اور یہ ایک دوسرے سے دور ہو جاتے حتی کہ یہ دونوں اتنی محبت کے باوجود آپس میں ہم بستر بھی نہ ہو سکے کیونکہ جب بھی یہ شادی کے بعد ایک دوسرے کے قریب آتے ان کے دل میں عجیب سے خیالات پیدا ہو جاتے اور یہ ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے اور پھر یہ ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ایک دو دن تو مزید اس نوجوان اور اس خوبصورت عورت نے سبر کیا لیکن ان کی یہی کیفیت رہی اور وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب نہ آسکے پھر دونوں چلے اور اپنا مسئلہ حل کرانے کے لیے حضرت علی شیرِ خدا مولاِ کائنات حیدرِ قرار جنابِ امیر المومنین کے پاس آ گئے اور انہوں نے آ کر اپنا مسئلہ حضرت علی سے بیان فرمایا یہ نوجوان حضرت علی رضی اللہ عنہوں سے عرض کرنے لگا یہاں علی میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا ہے میں اس عورت سے بے پناہ محبت کرتا تھا اور یہ عورت بھی مجھ سے محبت کرتی تھی جب ہماری محبت حد سے زیادہ بڑھ گئی اور ہمیں ایسا معلوم ہونے لگا کہ اب ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم شادی کر لیں کہیں ایسا نہ ہو کہ شادی کے بغیر ہم کوئی گناہ کا راستہ اختیار کر بیٹھیں اس لیے یا علی ہم نے آپس میں شادی کر لی لیکن یا علی جیسے ہی ہم نے آپس میں شادی کی ہماری ساری محبت ختم ہو گئی اب تو ہمارے دلوں میں نفرت پیدا ہو چکی ہے اور یہ نفرت اس وقت بڑھ جاتی ہے جب ہم ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں دل میں ایک عجیب گھٹن اور عجیب عجیب قسم کی خیالات پیدا ہوتے ہیں اس لیے ہم شادی کے بعد بھی ہم بستر نہیں ہو سکے یا علی آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے آخر کیوں پہلے جو ہم میں محبت تھی پیار اور انس تھا وہ شادی کے فوراں بعد کیوں ختم ہو گیا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ اس نوجوان کا مسئلہ سننے کے بعد وہاں بیٹے ہوئے حاضرین سے فرمانے لگے آپ لوگ یہاں سے چلے جاؤ ہم اس نوجوان سے اور اس کی زوجہ سے جس سے اس نے نکاح کیا ہوا ہے کچھ اکیلے میں بات کرنا چاہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حکم ملتے ہی پاس بیٹھے ہوئے جانسار وہاں سے چلے گئے اب حضرت علی شیرِ خدا اور یہ نوجوان اپنی زوجہ کے ساتھ حضرت علی کے پاس بیٹھا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ پھر اس نوجوان سے فرمانے لگے میں ابھی تمہارے اس مسئلے کا حل بتائے دیتا ہوں پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو مخاطب کیا اور آپ فرمانے لگے میں تم سے کچھ سوال پوچھوں گا تمہیں سوالوں کا جواب دینا ہوگا لیکن یاد رکھنا کہ جھوٹ مت بولنا کیونکہ جھوٹوں پر اللہ تعالی کی لانت ہے اگر تم سچ بولو گی تو نجات پالو گی اللہ تعالی سچوں کے ساتھ ہے یہ عورت حضرت علی سے عرض کرنے لگی یا علی آپ جو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آپ پوچھ لیں میں اللہ تعالی کو اپنا گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ میں آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بولوں گی بلکہ آپ جو کچھ پوچھیں گے میں اس کا سچ سچ جواب دینے کی کوشش کروں گی حضرت علی رضی اللہ عنہ اس عورت سے پوچھنے لگے اچھا مجھے بتاؤ کہ تم اس نوجوان کو کب سے جانتی ہو کتنا عرصہ ہو گیا ہے تم ایک دوسرے کو پہچانتے ہو یہ عورت کہنے لگی حضور میں اس نوجوان کو زیادہ عرصے سے نہیں جانتی بس کچھ عرصے سے ہم ایک دوسرے کو جاننے لگے ہیں اور ہمارے درمیان محبت پیدا ہوئی ہے اور اب پچھلے دو دن سے یہ میرا شہر ہے ہم نے شریعت کے مطابق نکاح کر لیا ہے بس یا علی میں اس کو اتنا ہی جانتی ہوں حضرت علی فرمانے لگے ٹھیک ہے اب تم اس کو مکمل طور پر جان جاؤ گی یہ کون ہے اور اس سے پہلے کیا کرتا تھا بس تم نے میرے سوالوں کا سچ سچ جواب دینا ہے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس عورت سے فرمانے لگے اچھا مجھے بتاؤ کہ تم فلان کی بیٹی ہو اور تمہارا نام فلان ہے تم فلان قبیلے اور فلان خاندان کی ہو جب حضرت علی نے اس عورت کے سامنے اس کی ساری تفصیل بتائی تو یہ عورت پہلے تو حیران ہوئی لیکن پھر حضرت علی سے عرض کرنے لگی یا علی آپ نے بلکل سچ اور درست فرمایا ہے بلکل میرا نام بھی یہی ہے میرے باپ کا نام بھی یہی ہے میں اسی خاندان اور اسی قبیلے کی عورت ہوں پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس سے پوچھنے لگے اچھا مجھے اب یہ بتاؤ کہ آج سے بہت عرصہ پہلے جب تم نئی نئی جوان ہوئی تھی تو بہت زیادہ خوبصورت ہونے کی وجہ سے تمہارا چچا زاد بھائی تم پر عاشق ہو گیا تھا اور صرف وہی تم سے محبت نہیں کرتا تھا بلکہ تم بھی اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی اور تم دونوں آپس میں محبت کرنے لگ گئے تھے حضرت علی سے یہ بات سننے کے بعد یہ عورت مزید حیران ہو گئی لیکن اس نے یہ بات بھی مان لی کہ یا علی آپ بلکل سچ اور درست فرماتے ہیں واقیتاً ایسا ہی ہوا تھا مجھ پر میرا چچا زاد بھائی عاشق ہو گیا تھا اور میں بھی اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے لیکن اس کے بارے میں تمہارے والد کو بلکل خبر نہیں تھی تمہارا باپ بلکل نہیں جانتا تھا کہ تم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو ہاں لیکن تمہاری ماں کو سب بات معلوم تھی وہ جانتی تھی کہ تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے ہو اس عورت نے حضرت علی کے سامنے یہ بات بھی تسلیم کر لی بلکل ایسا ہی ہوا تھا میرے باپ کو اس بارے میں کچھ خبر نہیں تھی لیکن میری ماں سب کچھ جانتی تھی پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس عورت سے فرمانے لگے اچھا اب مجھے یہ بتاؤ کہ کیا ایسا ہوا تھا ایک رات تو کسی کام سے اپنے گھر سے نکلی تھی اور رات کا اندھیرہ زیادہ ہونے کی وجہ سے تمہارے اسی چچا زاد عاشق نے تمہیں پکڑ لیا اور پھر تم بھی اس کی باتوں میں آ گئی اور تم دونوں نے وہاں غلط کام کیا یعنی تم دونوں نے زنا جیسا گناہ سر انجام دیا کیا یہ بات سچ ہے حضرت علی کی یہ بات سن کر یہ عورت کہنے لگی جی حضور بلکل آپ سچ فرماتے ہیں حضرت علی پھر اس عورت سے فرمانے لگے اس چچا زاد بھائی سے زنا کرنے کی وجہ سے تمہیں حمل ٹھہر گیا تھا تمہیں حمل تو ٹھہر گیا تھا لیکن تم نے ابھی تک یہ بات اپنے باپ سے چھپائی ہوئی تھی ہاں لیکن تمہاری ماں سارا واقعہ جانتی تھی یہ عورت حضرت علی کے سامنے یہ بات بھی تسلیم کر لیتی ہے کہ حضور بلکل آپ درست فرماتے ہیں ایسا ہی واقعہ ہوا تھا پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یاد کرو جب تم اور تمہاری والدہ بچے کی ولادت کے وقت گھر سے باہر نکل گئی تھی جو کہ اس وقت رات تھی اور رات کا ادھیرہ تھا اس لیے کسی کو کچھ خبر نہ ہوئی ایک جگہ جا کر تم نے اپنے بچے کو جنم دیا اور تمہارے ہاں لڑکے کی ولادت ہوئی اب تمہاری ماں نے ایک کپڑے میں اس بچے کو لپیٹ کر ایک دیوار کے پیچھے رکھ دیا پھر حضرت علی مزید فرمانے لگے کہ تم ابھی وہیں موجود تھیں کہ وہاں ایک کتہ آ گیا اور وہ کتہ اس چھوٹے بچے کے قریب آنے لگا جس کو تمہاری ماں نے اس کپڑے میں لپیٹ کے رکھا تھا جب کتہ اس کے قریب آتا ہوا تم لوگوں نے دیکھا تو تم نے پتھر اٹھا کر اس کتے کو مارنا چاہا تاکہ وہ کتہ وہاں سے بھاگ جائے لیکن شومی قسمت کے وہ پتھر اس کتے کو نہیں لگا بلکہ وہ پتھر اس بچے کو جا کر لگ گیا وہ کتہ تو وہاں سے بھاگ گیا لیکن اس بچے کے سر سے خون آنے لگا تمہاری ماں نے پھر ایک کپڑا باندھ کر اس کے سر کے زخم کو ڈھاپ دیا اور پھر اس کے بعد تم دونوں وہاں سے واپس چلی آئی کیا یہاں تک میں سچ کہہ رہا ہوں کیا ایسا واقعہ ہوا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زبان حق ترجمان سے یہ ساری بات سن کر یہ عورت بہت حیران تھی کیونکہ یہ جانتی تھی کہ آج اس کی حضرت علی سے پہلی ملاقات ہے اور حضرت علی اس کا نام بھی جانتے ہیں اور اتنے سال پہلے والی بات بھی حضرت علی ایسے جانتے ہیں جیسے کل کی بات ہو اور حضرت علی نے پوری تفصیل بھی بتا دی ہے یہ عرض کرنے لگی یا حضور آپ نے بلکل سچ اور درست فرمایا ہے بلکل ایسا واقعہ ہوا تھا لیکن یا علی اس وقت وہاں پر صرف میں اور میری ماں موجود تھی اور تیسرا وہ چھوٹا معصوم بچہ نہ جانے اب وہ بچہ کہاں چلا گیا ہے مجھے اس بارے میں اب کچھ بھی خبر نہیں ہے اور نہ ہی مجھے اس کے بعد میرا وہ چچا زاد بھائی ملا نہ ہی ہم نے اس کے بعد کوئی گناہ کا کام کیا ہے اور میں نے توبہ بھی کر لی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس عورت سے فرمانے لگے جان لو کہ اگلے دن صبح کو وہاں سے ایک کافلے کا غزر ہوا ان کافلے والوں نے اس بچے کو جو کپڑے میں لپیٹ کر تم نے اور تمہاری ماں نے وہاں دیوار کے پیچھے رکھا تھا کافلے والوں نے اٹھا لیا اور وہ کافلہ اس بچے کو وہاں سے کوفہ شہر میں لے آیا وہ بچہ کوفہ شہر میں آ گیا اور یہاں پرورش پاتا رہا اور بڑا ہو کر اب نوجوان ہو گیا ہے اس عورت کو بچے کو وہاں چھوڑنے سے آگے کی کہانی معلوم نہیں تھی لیکن اس نے حضرت علی کی بات پر یقین کر لیا کیونکہ یہ جانتی تھی کہ حضرت علی بلکل درست فرما رہے ہیں پھر یہ پوچھنے لگی یا علی اب وہ زندہ ہے اور اگر زندہ ہے تو کہاں ہے میرا بچہ اس وقت کوفہ شہر میں ہے یا نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے بلکل بی بی تمہارا بچہ زندہ ہے نوجوان ہے اور کوفہ شہر میں ہی موجود ہے اور تو جان لے کہ وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ یہی نوجوان ہے جس سے تم نے نکاح کیا ہے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس نوجوان کا سر جب اس عورت کو دکھایا تو اس نوجوان کے سر پر اس پتھر لگنے کے زخم کے آثار موجود تھے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اس نوجوان سے فرمانے لگے میاں تمہاری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالی نے تمہیں اتنے بڑے گناہ سے محفوظ رکھا ہے اب جان لو کہ یہ تمہاری بیوی نہیں ہے بلکہ یہ تمہاری ماں ہے اور آپ اس عورت سے فرمانے لگے یہ تمہارا شوہر نہیں بلکہ تمہارا ہی بیٹا ہے وہ بیٹا جس کو تم نے اور تمہاری ماں نے لوارس چھوڑ دیا تھا اور کیونکہ ماں اور بیٹے کے درمیان نکاح نہیں ہو سکتا اس لئے تمہارا نکاح بھی نہیں ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت ہی آسانی کے ساتھ ان دونوں کے درمیان ایک ایسا فیصلہ کر دیا کہ جو فیصلہ عام عقل انسانی کے بس کی ہرگز بات نہیں تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فیصلے کے بعد یہ دونوں مطمئن ہو کر ماں بیٹا اپنے گھر چلے گئے موسیقی